ماشا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ولی ونعوذ باللہ من شروع انخسنا ومن صحیحات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن مدللہ فلا عادی لہ ونشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد واللہ سیدنا ومولنا وحبیبنا وحبیب ربنا محمدًا عبده ورده اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم لکا جاکم برحان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا صدق اللہ علی وعظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے ساتھ رضو السلام صلاة والسلام علیکہ سیدی آرسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَمْ اَسْحَابِكَ يَا سِیدِي آرَسُولَ اللَّهُ صلاة والسلام علیکہ سیدی آرسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَمْ اَسْحَابِكَ يَا سِیدِي آرَسُولَ اللَّهُ حضراتِ محترم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمعہ المبارک میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ ساتھ کی حاضر قبول فرمائے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے اور اسی حوالے سے ہم جتنے بھی جمعے ہیں حضور کی عظمت و شان حضور کے شمائل حسائل اخلاق کردار آپ کا حسن و جمال اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ جمعہ درجمہ گفتگو کریں گے آج میں نے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان جو موجزات کی شکل میں ہے وہ چند گوشے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ اے لوگو میرا نبی تمہارے پاس میری دلیل بن کر آیا میرا نبی تحقیق میرا نبی تمہارے پاس میری دلیل بن کر آیا برحان کہتے ہیں دلیل کو وَعَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مِّبِينًا اور اس دلیل کے ساتھ ہم نے نور مبین یعنی قرآن پاک نازل کیا تو دلیل جو ہے وہ میرے حضور بن کر آئے دلیلِ قِبْرِيَا بن کر آئے حضور آئے حضور آئے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ دنیا بنائی جائے اور اپنی توحید کا اعلان کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مجسم کو پیدا فرمایا کائنات کی سب سے اس لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا انا اول المسلمین لوگوں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں کائنات میں سب سے پہلا جس نے توحید پر ایمان لایا جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدت کا اعلان کیا وہ میں ہوں یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں بے شمار حدیث ہیں بے شمار قرآن آیات ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں بہرحال میرا موضوع یہ ہے کہ حضور کے چند موجزات حضور کی برکتیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں حضور کا دیکھیں جو نبی ہوتا ہے نا نبی رسول اس کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہر چیز انمول ہے ہر چیز منفرد ہے کیونکہ وہ ہوتا بشر ہے لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہیں تو وہ کسی نے کیا حب شیر کہا ہے کہ حضور بشر ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں اب یکوت ہیں عام پتھر نہیں ہیں یکوت اور عام پتھر میں فرق ہوتا ہے تو نبی اور رسول کی ہر چیز وہ انوکھی ہوتی ہے بعض بندوں کو سمجھ آتی ہے بعض بندوں کو سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پیغام کو سچا کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسولوں کو موجزات عطا فرمائے اس طرح حتیسی علیہ السلام کے موجزات ہیں موسی علیہ السلام کے موجزات ہیں ابراہیم علیہ السلام دیگر جتنے بھی انبیاء رسل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا نبی ہے یہ خود موجزہ بن کر آیا ہے میری دلیل بن کر آیا ہے تو حضور کی ذات بابرکات جب کافروں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو حضور نے چالی سال گزارے تھے آپ نے فرمایا میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل میرے چالی سال ہیں میری زندگی ہے تمہارے سامنے میرا کردار میرا اخلاق کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے انہیں کہا نہیں کیا تم نے مجھے کبھی کسی سے بددیانتی کرتے دیکھا ہے نہیں کبھی تم نے کوئی ایسا فتنہ فساد والی بات دیکھی ہے انہیں کہا نہیں تو فرمایا میرے نبی کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل میری ذات خود ہے نبی ماں کے بطن میں نبی ہوتا ہے بچ میں میں نبی ہوتا ہے جوانی میں نبی ہوتا ہے اور ہر برائی سے پاک ہوتا ہے جاتی عیب اس کے قریب نے جاتا اللہ نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک کیا بلکہ ایسا پیدا کیا ایسا آپ نے چاہا ایسا محبوب نے چاہا ویسا ہی ہدا کی ذات بناتی رہی وہ کہتے ہیں ہدا کو ہد بنا کے سرور آ گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خسن و جمال جس ہستی کو سب سے زیادہ آپ فرمایا ہے وہ میرے اور آپ کی آقا مولا ہے فرمایا میری زندگی تمہارے لئے دلیل ہے دوسری دلیل دوسرا جو موجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضور پر جو آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ میں نے اپنے نبی کا اپنے نبی پر وہ نور مبین کا نزول کیا جسے قرآن کہتے ہیں جس پر اتارا وہ بھی سچا ہے جو اتارا گیا وہ بھی سچا ہے جس نے اتارا ہے وہ بھی سچا ہے اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ بھی سچا ہے جو اللہ اس کے رسول قرآن پر ایمان لائے گا وہ بھی سچا ہے تو فرمایا حضور پر اتن والی کتاب بھی سچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو موجزہ تطاق فرمایا جو نام ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کام کریں ایسا کر دیں بیسا کر دیں تو اللہ کے نبی نے انہیں رب کی طرف بلانے کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اتا فرمائے تھی پھر اس چیز کا اظہار کرتے تھے اس چیز کا اظہار کرتے تھے اگر تو دل نرم پڑ جاتا تو وہ بندہ پڑتا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اگر دل نرم نہ پڑتا دل میں کفر غالب رہتا تو وہ نہ مانتا حضور علیہ السلام ایک دفعہ آپ تشریف فرما ہیں ابو جاہل ابو اللہ وغیرہ یہ سارے آگے اور یہ حضور کی حجرت سے پانچ سال پہلے کا مکی دور کا واقعہ ہے جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا آج تو یہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ یہ چاند کامل نہیں ہے اس کے دو ٹکڑے کسی وقت ہوئے ہیں اس کے دو حصے ہیں آج یہ سائنس بھی ثابت کر سکی ہے تو آج جو سائنس چاند کے صرف ایک گوشے میں ہے وہ بھی اس حقیقت کو مانتی ہے کہ اس کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں جس چاند پر وہ اب پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے محبوب نے زمین پر بیٹھ کے اس کے دو ٹکڑے فرما دیئے اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو بعض لوگ کے سمجھ میں آتی ہے بعض لوگ کے سمجھ میں نہیں آتی لیکن جس سے نے کروایا وہ وحدہ حولہ شریک ہے جس سے نے وہ قائنات آپ تشریف فرمائیں تو ابو جہال ولید ابو لہاب دیگر آگے کیونکہ یہ منکر تھے ہے چچا تھے لیکن نام مال ہے یہ بھی نبی کی ازمائش ہوتی ہے اپنے بعض وقت قریبی بھی نہیں مانتے گھر والی انہوں نے نہیں مانا کئی نبی ایسے گزرے ہیں یہ بھی نبی کی ازمائش ہوتی ہے پھر بھی اس حال میں بھی اللہ کا نبی اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑے ربتا ہے لوگ کو پکارتا رہتا ہے دعوت دیتا رہتا ہے تو یہ ازمائشیں آ جاتی ہیں تو حضور سے کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چلو زمین میں تو آپ کا جادو چل جاتا ہے اور ایک حقیقت ہے کہ جادو کا اثر اسمان میں نہیں ہوتا مخلوق میں ہوتا ہے مخلوق میں جادو چل جاتا ہے لیکن اسمان پر نہیں ہوتا کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ جادو کرے اور چاند کو روک دے جادو کرے اور جو ہے وہ سورج کو روک دے جادو کرے تو بار نہیں یہ نہیں انسانوں پر جانوں پر ہے زمین پر یہ زمینی چیز ہے جادو تو نے کہا چلو یار ہم یہ تو کہتے ہیں کہ زمین میں ان کا جادو چلتا ہے نعوذب اللہ تو جلو آج کوئی آسمان کے بارے میں ان کے جو ہے وہ ان کے اوپر آزماتیں ہیں وہ سارے آئے کہیں لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند ہے چودوی کا چاند اس چاند کو دو ٹکڑے کرکا دکھائیں یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ماننا ہے مانو نہیں مانا تو نا مانو میں چاند کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں حضور نے انکار نہیں فرمایا حضور نے فرمایا اگر میں نے کر دیا تو مان لوگے اگر میں نے ایسا کر دیا تو مان لوگے اب ان کے وہم و تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسی چیز پہلے کسی نبی رسول سے وارد بھی نہیں ہوئی انہیں کہا جی آپ کریں تو ہم مان لے گے حضور نے اشارہ فرمایا جان دو ٹکڑے ہو یہ نبوت کی وہ دلیل ہے کہ جس کے بعد بڑا ایک کفر ہوگا تو بندہ نہیں مانتا تو ابو جہال اور دیگر لوگ نے کہا اچھا اچھا ہم سمجھے تھے زمین پر آپ کا جادو چلتا ہے آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تم نہیں مانو گے لیکن میں نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور وہ وحدہ لا شریک ہے یہ چاند اس کی محلوق ہے تو یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ حضور کا ایک موجزہ ہے ایک اور یہ حضور کے موجزوں میں سے بہت چھوٹا سا موجزہ ہے حضور کے موجزات میں سے بہت چھوٹا سا موجزہ ہے سبحان اللہ اب کئی مانتے والے وہ مان گئے کئی نہیں ماننے والے تھے جنہوں نے پوچھا تھا نا وہ نہیں مانے اور کئی ایسے تھے جنہوں دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا یار یہ کیسے ہو گیا تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی انگلی کے اشارے سے ہو گیا انہوں نے کلمہ پڑھ لی تو یہ حضور کا موجزہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے اب حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت انس کے رشتدار تھے حضرت انس کے والد گرامی تھے حضرت ابو طلحہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے کچھ احساس ہوا جیسے حضور کو بوکھ لگی ہے حضور بوکھے ہیں اور نکاہت محسوس ہو رہی ہے دیکھیں کہ عرش کی کائنات کی بادشاہی اللہ پاک نے تعاف فرمائی ہے لیکن کئی دنوں سے گروں میں فاکے چلتے ہیں یہ حضور نے فقر کو اختیار کیا آبِ کوسر کے مالک زمین اور اسمان کے حضانوں کی چابیں اللہ نے تعاف فرما دی حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اہد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے جو آئیں اسے اتنا نماز دیں لیکن گر میں فاکے چلتے ہیں یہ نبوت کی ایک شان ہے یہ حضور نبیوں کا فقر جو ہے یہ بھی اللہ کے نبیوں کا ایک موجزہ ہے تو فرمایا کہتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ حضور بوکھے ہیں لگتا ہے آپ گھر گئے حضرت ابو طلح حضرت انس کے والد وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا گر میں کچھ چیز ہے انہوں نے کہا تھوڑا سرا جوہ کاٹا ہے اور تھوڑا سا سالن ہوگا بس یہ ہمارے پاس چیز ہے حضرت ابو طلح فرماتے ہیں ٹھہرو میں اللہ کے نبی سے کوئی دعوت دے کر آتا ہوں اور آپ قبول فرمائیں تو پھر آپ کو گھر بلاتا ہوں آپ کھانا کھا لیں وہ فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے تھوڑا سرا کھانا حاضر ہے کوئی اتنا سا کھانا ہے تو چار پانچ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر آپ تشریف لے آئے اب جتنی ابو طلح کی طاقت تھی انہوں نے بیان فرما دی جتنا کھانا تھا حضرت حضور علیہ السلام نے فرما ابو طلح تو انہیں کسی اور کو تو نہیں بتایا یا رسول اللہ نے آپ کو بتایا ہے فرمایا گھر جاؤ کھانا تیار کرو میں سارے صحابہ اکرام کے ساتھ آ رہا ہوں حضرت ابو طلح فرماتے ہیں میں گھر گیا میں نے اپنی زوجہ کو بتایا میں نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں کہ اللہ کے نبی تو سب صحابہ کو لے کر آ رہے حضرت حضور علیہ السلام صاحب صحابہ کو دعوت دی کہ حضرت ابو طلح نے آپ کی دعوت کی ہے جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت ابو طلح نے اپنی زوجہ سے کہا یہ معاملہ ہے تو انہیں کہا کہ تم نے بتایا نہیں تھا کہ اتنا ہی کھانا ہے تھوڑا سا کھانا ہے بتایا نہیں تھا انہیں کہا میں نے بتایا تھا یہ بھی کہا تھا کہ پانچ ساتھ صحابہ اکرام ساتھ لے آئیں انہیں کہا کہ جب بتایا ہے تو پھر اللہ جانے اس کا رسول جانے اپنی طاقت بتا دی ہے اپنی بسات بتا دی ہے تو فرمایا پھر اللہ جانے اس کا رسول جانے تو حضور جب گھر میں تشریف لائے ہیں تو حضرت ابو طلح فرماتے ہیں دس دس بندوں کی ٹولیاں حضور فرماتے جاتے وہ کھانا کھاتے جاتے اور کھانا پکتا جا رہا ہے حضرت انس فرماتے ہیں اگر ایک لاکھ بندہ بھی ہوتا تو وہ کھانا ختم نہیں ہوتا کئی سو صحابہ اکرام نے وہ کھانا تناول فرمایا جو صرف سات یا آٹھ صحابہ اکرام کے لیے دعوت کی گئی تھی وہ کھانا سب نے کھائے یہ حضور کے قدمین کی برکت ہے حضور کے آنے کی برکت حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت جب خدیبیہ کا موقع تھا چودہ سو صحابہ اکرام حضور کے ساتھ تھے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نہیں ہے اور اس وقت یمم کا حکم بھی نہیں آیا تھا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے پینے کے لیے وضو کے لیے حضور اپنے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا تو اسے آپ وضو فرما رہے فرمایا اچھا کتنے صحابہ اکرام ہیں یا رسول اللہ چودہ سو صحابہ اکرام ہیں آپ نے فرمایا سارے قریب ہو جاؤ یہ جو شان عظمت ہے عظمت مصطفیٰ ہے یہ آشکار ہوتی تھی کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے اپنے کیسا نہ سمجھنا میں تمہارا نبی ہوں میں تمہارا رسول ہوں یہی ملاد مصطفیٰ ہے کہ حضور کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں حضور کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی رسول کی مقام کیا ہے حضور کی سیر تیبہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بٹھائی جاتی ہے اصل میں دین تو ہوتا ہے ملاد کا لیکن سبق پڑھائے جاتا ہے مصطفیٰ کا وہ یاد کروایا جاتا ہے کہ یاد کرو اس دین کو بھول نہ جانا جس دن کو ہمارے آقا و مولا یہ پیغام لے کر آئے تھے تو حضور کے آپ نے وہ مشکیزے میں اپنا ہاتھ رکھا اب دیکھیں حضور موسیٰ علیہ السلام آپ نے بارہ چشم جاری فرمائے اور آپ نے اسہا مارا تھا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے نبی کا معجزہ ہے رسول کا معجزہ ہے اور بارہ پتھروں پر بارہ قبیلوں نے علیہ دلہ دلہ پانی جاری ہوا وہ بھی بڑا کمال معجزہ ہے بڑی عزم و تو شان ہے لیکن حضور نے فرمایا سارے قریب ہو جاؤ مشکیزے میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا باہر نکالا تو انگلیوں سے پانی جاری تھی ہر انگلی سے پانی لکر رہا ہے چشمیں پھوٹ رہے آپ نے فرمایا آپ نے برطن لاتے جاؤ اور بھرتے جاؤ تو سارے برطن برتے جاتے صحابہ اکرام فرماتے ہیں تو مرے فاروق رضی اللہ عنہ چودہ سو صحابہ اکرام تو یہ حضور علیہ السلام کی ہاتھ مبارک کا موزہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انشاءات فرماتے ہیں ایک دفعہ نا حضور نے مجھے ایک کھجور کی تھیلی دی چھوٹی سی جس میں اندازن کوئی پندرہ بیس کھجورے ہوں گی آپ نے فرمایا ابو حریرہ اس تھیلی کو کھول کے کھاتے جانا ہے نہ تھیلی میں دیکھنا ہے نہ کھجوروں کو گننا ہے نہ کھجوروں کو گننا ہے نہ تھیلی میں چھوٹی سی تھیلی دی جس میں کوئی پندرہ سولہ کھجورے ہو سکتی ہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک کے ساتھ آٹھ برس گزر گئے میں کھاتا بھی جاتا تقسیم بھی کرتا جاتا وہ بھی گزر گئے سیدنا صدیق اکبر کے ہڑائی سال بھی گزر گئے میں کھاتا بھی جاتا تقسیم بھی کرتا جاتا جتنی کھجورے کو مانگتا میں دے رہتا حضور نے فرمایا نہ کھول کے دیکھنا ہے اندر جھانکنا نہیں ہے اور نہ ان کو گرنا ہے سیدنا مرے فروغ رضی اللہ عنہ کے ساڑھے دس سال گزر گئے میں کھاتا بھی جاتا تقسیم بھی کرتا جاتا حضور علیہ السلام کے دسویں سال آ گیا جب آپ کی شہادت ہوئی نہ تو لڑتے لڑتے مجھ سے وہ تھیلی گم ہو گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ آٹھ بھی جاتا کہ حضرت عثمان گنی شہید ہوئے ہیں مجھے دو دکھ ہیں ایک شہادت عثمان کا دکھ ہے دوسرا اس تھیلی کے گم ہو لینے کا بھی تیس سے پینتیس سال اس میں تھیلی سے کھجوریں کھاتا بھی رہا تقسیمیں کھتا رہا یہ حضور کے دست اقدس کی برکت ہے یہ حضور کے دست اقدس کی برکت ہے حضور کے ایک صحابی جن کا میں نے واقعہ سنائے حضرت ابو طلحہ ہنی کے بیٹے حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائیں میرے لئے دعا فرمائیں برکت کی دعا فرمائیں میری صحت کے لئے میری عمر کے لئے فرمائیں یا اللہ میرے انس کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائیں میرے انس کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائیں حضرت انس کی زندگی آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی ایک سو بیس سال تھی نہ کوئی دان ٹوٹا نہ نظر کمزور ہوئی اور تازہ شباب بلکل جب آخری وقت بھی تھا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بلکل تر و تازہ ہے حضور کی دعا نے اس طرح اثر فرمایا کہ ساری زندگی کبھی بیماری نہیں ہوئے لیکن جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں لوگوں میرے پاس کوئی زیادہ سمان نہیں ہے صرف حضور کی ایک چادر مبارک ہے ایک اصا مبارک ہے اور میری امی جان جس بٹی میں حضور کا پسینہ لگا کر اسے خوشبو بناتی تھی تھوڑا سا وہ میرے لئے پڑا ہوا ہے میرے ساتھ دفنا دینا میری بخشش کے لئے یہی کافی ہے حضور کی یہ مولوزات حضور کی یہ برکات یہ پڑا کریں لاکھوں مولوزات ہیں یہ تو چند دو چار مہنے گوشے چھیڑے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکات حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی برکات ایک اور موجزہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور بن عبداللہ حضور بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں غزوہ ہندق تھا غزوہ ہندق تو حضور کے تین ساڑھے تین ہزار صحابہ اکرام وہ تیاری کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے چند صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے شکایت کی یا رسولہ ہم نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا بوک کی وجہ سے تو حضور نے اپنا بطن اٹھایا تو وہاں دو پتھر بندے ہوئے حضور نے فرمایا صبر کرو اللہ تعالی تمہیں بہتر عجر عطاف فرمائے گا حضور نے عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں میں گھر دوڑا آیا اپنی زوجہ سے کہا کہ چودہ سو صحابہ اکرام چودہ سو صحابہ اکرام فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی گھر میں چیز ہے تو اس نے کہا چھوٹا سا بکرا ہے اور چند کلو آٹا ہے جو کہ بیس پچیز صحابہ اکرام کے لئے کافی ہوگا حضور نے عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور چند صحابہ اکرام تشریف لائیں کھانا کھائیں میرے گھر کو برکت بخشیں آپ نے کھا لیا تو ہم سب نے کھا لیا آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے ہنڈیا آگ سے نہیں اتارنی آٹا جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا جب میں آ جاؤں دعا کروں اس کے بعد شروع کرنا آپ نے صحابہ اکرام کو کٹھا کی آپ نے فرمایا چلو تمہارے دوست نے تمہاری دعوت کی ہے حضرت جاور فرماتے ہیں میں بڑا گبر آ گیا پریشان دوڑا ہوا گھر اس زوجہ نے بھی وہی جواب دیا جو پہلی حطوں نے دیا فرمایا انہیں بتایا تھا اللہ کے رسول کو کتنا سمان ہے انہیں کہا میں نے بتایا تھا فرمایا پھر اللہ اس کا رسول بہتر جائے حضرت جاور فرماتے ہیں میں گھار آیا حضور تشریف لائے چودہ سو صحابہ اکرام نے آٹھ نو بندوں کا کھانا کھایا حضور جب تشریف لے کے آپ نے فرمایا جاور ذرا ہنڈیا سے ڈکن تو اٹھاؤ ہنڈیا سے ڈکن اٹھایا تو ویسے کا ویسا تھا جب آٹے سے کپڑا ہٹایا آٹا اتنے کا اتنا تھا گویا کہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ یہاں جاور میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا معبوب ہوں جہاں جو کس جس کو جتنی برکت ملی ہے وہ میری وجہ سے ملی ہے یہ نہ سمجھنا ہم بھوکے ہیں میرا رہ مجھے کھلاتا بھی ہے میرا رہ مجھے پھلاتا بھی ہے تو فرمایا وہ برکتیں ہمیشہ ہمارے گھر میں موجود رہیں اللہ تعالی ہمیں حضور کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا ایلی البلاغ وآخر دا والحمدللہ رب العالمین سمجھنے کی عطا فرمائے